اسلام علیکم ناظرین ایون ریڈلی کو خفیہ مشن پر افغانستان میں بھیجا گیا یہ برطانوی خاتون اس مقصد کے لیے پاکستان آئی تاکہ کسی طرح سے افغانستان کا ویزا حاصل کر کے وہاں داخل ہو سکے لیکن اسے پاکستان سے افغانستان کا ویزا نہ مل سکا ایون ریڈلی نے پاکستان سے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا اور وہ ہر صورت افغانستان پہنچنا چاہتی تھی بلاخر ایک افغانی کی مدد سے چالی شناختی کارٹ بنوا کر یہ خاتون افغانستان میں داخل ہو گئی اس کا گائٹ جب اس برطانوی خاتون کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا لیکن جیسے ہی گاؤں والوں کو پتا چلا کہ وہ ایک مغربی عورت ہے تو سب کے سب ڈر گئے کیونکہ وہاں پر بغیر اجازت کے غیر ملکیوں سے رابطہ کرنا سنگین جنم تھا لیکن ان کی روایتی میزبانی نے ریڈلی کے ساتھ انہیں اچھا سلوک کرنے پر مجبور کیا وہاں سے فارق ہو کر ریڈلی اپنے گائٹ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہوئی کچھ دیر دونوں پیدل چلتے رہے اس کے بعد گائٹ نے ریڈلی کو خچر پر سوار ہونے کے لیے کہا اسی دوران وہ خچر تیزی سے دوڑنے لگا اور اچانک سات کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ رک گیا ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مقامی لباس میں موجود ایک شخص مسلح کھڑا ہوا ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور ریڈلی کے گلے میں کارڈ اور جھولتا ہوا کیمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہے اس نوجوان نے ریڈلی سے فوری طور پر کیمرہ لے لیا اور اس سے خچر سے اترنے کے لیے کہا ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے سب سے ظالم اور صفاق انسانوں کی قید میں آ چکی ہوں اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ مسلح شخص اس کے گرد جمع ہو گئے انہوں نے نہ تو ریڈلی کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی کوئی بات کی پھر اس کے بعد ریڈلی اور اس کے گائیڈ کو گاڑی میں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلح اشخاص ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گئے جو بہت ویران تھی اور ہر طرف نوکیلے پتھر تھے ریڈلی نے سوچا کہ شاید اب انہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا یا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک مسلح شخص ایک برکہ پہنے عورت کے ساتھ وہاں پر آیا اور خاتون نے آتے ہی میرے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا اس کے بعد ریڈلی نے کہا کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ لوگ وہاں رکھ کر اس خاتون کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ یہاں پہ آکے میری تلاشی لے اور ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے محذب ترین ملک کی شہری ہوں لیکن وہاں پر بھی کسی عورت کی جامعہ تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا یعنی عموماً مرد سیکیورٹی اہلکار ہی خواتین کی تلاشی لیتے ہیں جبکہ یہ دنیا کے سب سے ظالم اور جاہل فوجی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کی تلاشی خاتون ہی لے تلاشی کے دوران جب ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تمام مسلح افراد اپنا چہرہ دوسری جانب کر کے کھڑے ہو گئے گرفتاری کے دوران ریڈلی نے اس گروہ کے ایک شخص سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو ریڈلی نے کہا کہ دنیا کی ظالم ترین فوج کو آخر اس کی بھوک ہرتال کی کیا پرواہ ہوگی لیکن وہ ریڈلی کی بھوک ہرتال سے پریشان ہو گئے اور وہ سب طرح طرح سے کوشش کرنے لگے کہ ریڈلی کسی طرح سے بھوک ہرتال ختم کر دے پھر ایک بزرگ آتے ہیں اور ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے بھوک ہرتال ختم کر دے بھوک ہرتال کے دوران ایک دن ریڈلی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئے تو اس کے لئے ڈاکٹر کو بلوایا گیا جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے ان کے اس رویے سے ریڈلی انتہائی حیران تھی ایک دن ان کا ترجمان ریڈلی کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہے لہٰذا ان کے سامنے کسی قسم کی بدتمیزی نہ کریں ترجمان کے جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ناظرین یہ بڑی عجیب بات تھی وہ خاتون تھی تو قیدی لیکن دروازہ کھولنے کی چابی اور اختیار ان کے پاس تھا اس کے بعد ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑا خوف زدہ ہو گئے وہ ایک لمبے قدو کامت کا شخص تھا اس کی لمبی داڑھی تھی اور اس نے سفید شلوار کمیز پہن رکھی تھی وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا ریڈلی کا حال اخوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے ریڈلی سے اسلام کے بارے میں پوچھا ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی لہذا اس نے ایک درمیانہ سے جواب دیا کہ اسلام ایک بہت اچھا مذہب ہے تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اگر اسلام اتنا ہی اچھا مذہب ہے تو پھر آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی ریڈلی نے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسلام اور قرآن کا متعلق ضرور کروں گی اور جاتے ہوئے اس شخص نے وعدہ کیا کہ تم بہت جرد اپنے گھر چلی جاؤ گی اگلے دن کچھ فوجی آئے ریڈلی نے سمجھا کہ وہ اسے رہا کرنے آئے ہیں لیکن وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے تو ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ یورپی خواتین بھی موجود ہیں جو کے دائرہ بنائے بلند آواز میں بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں جبکہ ان قیدیوں کو عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا کیونکہ اسلامی ممالک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے ریڈلی نے وہاں پر سگرٹ پینا چاہا تو ان خواتین نے اسے بتایا کہ یہ نو سموکنگ ایریا ہے یہاں پر مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی سگرٹ نہیں پیتا ایک دن ریڈلی نے ایک اوفیسر کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی اس پر ریڈلی نے سوچا کہ اسے ضرور اس بات پر سزائے موت دے دی جائے گی جس پر ایک شخص نے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی ناظرین ایون ریڈلی نے اپنی قید کے دوران ایک دلچسپ واقعے کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ لکھتی ہیں کہ ہماری جیل میں مرد بہت کم آتے تھے صرف قید خانوں کے دروازوں پر مرد پہرے دار تائنات ہوتے تھے ایک دفعہ میں نے اپنا زیر جامعہ دھو کر قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا کچھ دیر بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور زیر جامعہ وہاں سے ہٹانے کو کہا میں نے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ مجھے انہیں پریشان کرنے میں مزا آتا تھا کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور تعرف کروایا گیا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہیں جبکہ اس نے بھی وہاں سے زیر جامعہ ہٹانے کا مطالبہ کیا کہ یہاں پر ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں انہیں غلط خیالات آسکتے ہیں ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت میں یہ سوچتی رہی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد امریکہ اور برطانیہ ان کے ملک پر بہت زبردست حملہ کرنے والے ہیں اور یہ صرف اس خوف سے مجھے میرے کپڑے ہٹانے کیلئے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ان کے پہرے داروں کے ذہن میں شیطانی خیالات نہ آ جائیں ناظرین امریکی حملے کے دوسرے روز افغان مجاہدین ریڈلی کے پاس آئے کہ ہم تمہیں یہاں سے حفاظت کے ساتھ باہر نکالنے کی فکر میں ہیں اور ہم تمہیں باحفاظت پاکستان پہنچا دیتے ہیں ریڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور مجھے حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں جس کے بعد افغان مجاہدین باحفاظت اسے سرحد تک لے گئے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ناظرین ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر میں کسی اور ملک میں ہوتی تو میرا حال گوانتانہ موبے اور ابو غریب کے قیدیوں جیسا حال ہوتا جبکہ آفیت صدیقی کا حال دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی قید میں نہیں تھی ریڈلی نے افغان مجاہدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رہا ہونے کے بعد قرآن کا مطالعہ ضرور کریں گی اسی لئے آزادی حاصل ہونے کے بعد انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا اور طویل مطالعے کے بعد اسے پتا چلا کہ اسلام وہ دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیئے ہیں ناظرین یہ مغربی خاتون جون دو ہزار دو میں گلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی اور آج یہ مغربی خاتون مغرب کے مختلف ممالک کے اندر اسلام کا اور افغان مجاہدین کے حسن سلوک کا پرچار کرتی نظر آتی ہے اور پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ افغان طالبان کیسے مسلمان ہیں ناظرین آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تھم نیل کے اوپر جو ٹائٹل دیا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے اور جھوٹا ہے آئیے اس کے لئے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک شاعر جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے اشار میں گستاخی کیا کرتا تھا ایک دن صحابہ اکرام اسے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی زبان اور ہاتھ کاٹ دو اور اس مقصد کے لئے اس گستاخی رسول کو سزا دینے کے لئے ہر کوئی تیار تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سزا علی دے گا مولا علی علیہ السلام صحابہ کا ایک جمع غفیر ساتھ چل پڑا مولا علی علیہ السلام مدینہ سے باہر آئے اور اس شخص کو ایک اشرفیوں کا تھیلا دیا اور گھوڑا دے کر اسے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ وہ شخص حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے وہ چلا گیا اور صحابہ اکرام کی جانب سے مولا علیہ علیہ السلام کے خلاف آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی جانے لگی کہ علی نے آپ کی حکم عدولی کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور چپ ہو گئے لیکن ناظرین اگلے دن نماز فجر کے وقت لوگوں نے بڑا ہی عجیب منظر دیکھا کہ جب وہی آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس میں حاضر ہوا اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نات لکھ کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو معرفت علی جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو میں نے جو اس کی زبان اور ہاتھ کٹنے کے لئے کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان ہاتھوں کو کٹ دیا جائے جن ہاتھوں سے یہ اللہ کے رسول کی گساخی لکھا کرتا تھا اور زبان کو کٹ دیا جائے کہ جس زبان سے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گساخانہ لفظ بولتا تھا تو مولا علیہ السلام کے حسن سلوک سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناتیں لکھنا اور پڑھنا شروع ہو گیا اسی طرح افغان تالیبان کے حسن سلوک کی وجہ سے اس برطانوی جاسوس کی وہ زبان کٹ دی گئی جس سے وہ انہیں دنیا کے خطرناک ترین صفاق ترین ظالم ترین جنگلی لوگ کہا جاتا تھا اور اس کے وہ ہاتھ کٹ دیئے جو مجاہدین کے بارے میں ہمیشہ نیگٹیو لکھتے تھے اور اس کا وہ دماغ نکال دیا جس میں کفر بھرا ہوا تھا بلکہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں ایمان کی دولت آگئی اور اس کا وہ کفار والا دماغ نکل گیا مجھے امید ہے اب آپ دوستوں کو یہ تھم نل پسند آیا ہوگا ناظرین کیسی رہی آپ کو ہماری ویڈیو کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارس